موسیقی موسیقی اور سیخ کباب کے لیے بیف سیخ کباب کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک کلو بیف کا کیمہ اور ساتھ ہی ہم نے یہاں فیٹ لیا ہے چربی اور اس کو تھوڑا سا پیس لیا ہے یہ دو سو گرام ہے دو عدد پیاس نورمل سائز کے ون ٹی سپون گرام مسالہ پینچ یہ بڑی لائچی کا پاوڈر ہے بلکل تھوڑی سی معمولی سے آپ کو خوشبو پلیے چاہیے ہوگا یہ ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون نمک یا ہزبے زائکا ون فورت ٹی سپون لال میڈ یا آپ کو جتنا سپائسی چاہیے آپ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون بلک پیپر پاوڈر یعنی کہ کاری ویش پاوڈر دو عدد مرچیں بڑی والی ہم نے یہاں پہ آٹھ سے دس پتے پودینے کے لیے اور تھوڑا سا دھنیا لے لیا ہے اور دو ٹی بل سپون کریم ہم نے لیا ہے اور ناظرین آپ نے سب سے پہلے پیاز اور ہری مرچیں اور یہ جو پدینہ اور دھنیا تھا اس کو آپ نے پہلے بلینڈ کر لینا ہے اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی پیسٹ بن گئی ہے بہت سمودھ آپ نے پیسٹ بنانی ہے کہ اس میں دانہ نہیں رہے ورنہ پھر آپ کا کباب جو ہے وہ جڑے گا نہیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں کیمہ ڈال دینا ہے اور یہ جو چربی ہے یہ ساتھ ہی آپ نے یہ سپائسے سارے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اس کا مکسچر بن گئی ہے اور اس کو ایک دفعہ پھر اچھے سے گرائنڈ کرنے اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اس کا مکسچر بن گیا ہے اب آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے اور ناظرین پہلے پانی لگائیں گے اور پھر آپ نے ایسے اس کا بال سا بنا لینا ہے اور پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں میں کیسے اونلیوں سے اس کو پھیلانا ہے اس کی ایک سپیشل ٹیکنیک ہے آپ لیز دوار سے دیکھئے گا بلکل ایون اس کو کرنا ہے اور یہ نشان آتے ہیں یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن اس کی ٹیکنیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اونلیوں کی جو روٹیشن ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے دوسری بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے سیکھ پہلانا ہے پہلے آپ نے وہی ہاتھ ہلکا سا گیلہ کیا پھر بار بنایا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایونلی پھلا دیا یہ جو ہماری ریسپی ہے یہ بہت ہی کمال کی ہے کیونکہ اس میں یہ جو کباب ہیں یہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں اور چب یہ انگیٹھی پہ جائے گا ایز ایٹیز ہی رہے گا یہ ناظرین آپ نے جو کوئلا پہلے سے ہم نے گرم کیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم سیکھیں رکھ دیں گے اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کباب جو ہیں یہ انگیٹھی کے اوپر رکھ دیا ہے تھوڑی سے نیا پہ سپورٹ دے دی ہے ایک سیکھ کے ساتھ اور اب یہ بہترین کوک ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو اپنے ہلکا سا گھما دینا ہے کہ یہ جو کیمہ ہے وہ اچھی طرح سے اس کو گریپ میں آ جائے آپ دے ساتے ہیں یہ بلکل بھی کباب جو ہیں یہ نہ ٹوٹ رہے ہیں نہ گر رہے ہیں سلولی کوک ہو رہے ہیں اور ناظرین یہ جے مزیدار بیف سیخ کباب ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو گرم گرم نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں سیلیڈ رائتہ جو بھی آپ کا دل کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ضرور بتائیے گا اگر آپ نے یہ ٹرائی کی ہو ریسپی اوکی جے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی